اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہے تو اللہ سے ماغ لیں کیا مسئلہ بھئی جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے تو بجائے حسد کرنے کے دل کو برباد کرنے کے اور سکون کو بے سکونی میں لانے کے کیا فائدہ حسد کرنے کے اللہ سے ماغ لو پہلی بات تو اللہ کے فیصلے سے راضی رہو جو اللہ نے دیا خوش اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے نمبر دو چاہیے آپ کو ہم کو چاہیے کوئی نعمت کسی کو ملی ہے میرے پاس نہیں ہے اللہ سے ماغو بادشاہ وہ ہے بادشاہ دینے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس رب نے اس کو دیا وہ مجھ کو بھی دے گا ہم ماغیں ہم کبھی ماغتے نہیں ہے ہم صرف جلتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کو کہاں سے آگیا کیسے لے لیا یہ وہ ہم کو چاہیے نا آپ اٹھئے رات میں اللہ سے ماغیے بادشاہ سے ماغیے بادشاہ دینے کو تیار ہے فقیر لینے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم کو چاہیے تو اللہ سے ماغیں تو اللہ سے ماغیں گے اللہ ہم کو بھی دے گا دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے کبھی لیڈ ہوتا ہے ہم ماغیں تو اللہ سے اگر چاہیے تو یہ اس کا ایک علاج ہے کہ حسد انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے علاج یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالی کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے مجھ کو دیا اور اللہ سے ماغی ہے بجائے حسد کرنے کے